بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی نا تمام آج ہم ایک تاریخی کتاب کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے تسکے بابری یہ آپ کو میرے ہاتھ میں کتاب نظر آ رہی ہوگی مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کی لکھی ہوئی یہ سوانے حیات ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے سے پہلے کچھ بہتر ہے کہ تھوڑا سا بابر زہیر الدین بابر کا تھوڑا سا ایک زندگی کا مختصر اس کا جائزہ لے لیا جائے زہیر الدین محمد بابر جو ہیں وہ فرغانہ میں چودہ سو تیراسی عیسی میں پیدا ہوئے ہیں فورٹین ہنڈرن ڈیٹی تری میں اور پندہ سو تیس میں وہ وفات پائی یہ فرغانہ جو ہے یہ موجودہ جو ازبیکستان ملک ہے سینٹرل ایشیا کی جو ایک کا ایک ملک ہے جو رشیہ سے آزاد ہوئے تھے ان میں سے یہ موجودہ اس کی یہ جغرافیہی تقسیم ہے پندہ سو چار عیسی میں یہ کابل کے تخت پر بیٹھے اور بادشاہ بنے پندہ سو انیس میں ففٹین ہنڈرن ڈنائنٹین میں ہندوستان پر حملہ کر کے انہوں نے بیجا پور کا جو قلعہ ہے اس کو فتح کیا تھا پندہ سو چھبیس میں دوبارہ کیونکہ ان کو ظاہرہ خالی ہندوستان میں داخل ہوئے تھے تو ایک جگہ پر ان کو نہیں رکنا تھا تو آگے ان کو بڑھنا تھا تو انہوں نے پندہ سو انیس میں ساری پندہ سو چھبیس میں انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور ابراہیم لودھی کو شکست دی اور پھر اس کے بعد دہلی میں دہلی تک پہنچ گئے تھے یہ اور پندہ سو چھبیس میں ساری پندہ سو انتیس میں مازرت کے ساتھ پندہ سو انتیس میں رانہ سانگھا سے ان کی لڑائی ہوئی اور لاکھوں کا رانہ سانگھا کے ساتھ جو تھا وہ لشکر تھا راج پوتھ اور دوسرے جو جتنے بھی یہ لوگ تھے اپنا جو کہنا چاہیے اس کے ساتھی رانہ سانگھا کے آس پاس کے لوگ جو بابر کو شکست دینا چاہتے تھے اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا اس کی جو موت ہوئی ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بتا دوں کتاب پہ میں آتا ہوں تھوڑا سا میں اس لیے بتا رہا ہوں بابر کا جو بیٹا تھا ہوا ہی ہوں اس کا اکلوتا بیٹا تھا جب وہ کابل گیا تو کابل میں جا کے وہ بیمار پڑ گیا اور بڑا شدید بیمار بڑا اور اس کی وجہ سے یہ بابر بڑا پریشان ہوا تو کہتے ہیں کہ بابر کی جو موت ہے وہ ایک طریقے سے منت ماننے سے ہوئی کہ مانگنے سے ہوئی کہ یا اللہ تُو جو ہے میرے بیٹے کو صحت دے دے اور اس کی جگہ میری جان لے لے تو اب یہ کتنی سچائی ہے لیکن کتنا اس میں مبالغہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے بارال تو بارال وہ بابر کی موت ہو گئی تھی اور اس کا جو بیٹا ہے ہمائیوں وہ روای صحت ہوا اور وہ پھر بادشاہ بنا وہ اس نے تخت پر بٹھا دیا تھا بائی دوے بابر نے اپنی زندگی میں ہمائیوں کو اچھا جسمانی لحاظ سے بابر انتہائی طاقتور تھا بہت طاقتور انسان تھا اور شاعر بھی تھا پرشین ان کی زبان تھی ویسے بھی یہ منگول تھے ترک تھے اور ان کی جو ترکی زبان میں بات کرتے تھے لیکن پرشین زبان میں اس نمرائش تھی اور یہ پرشین زبان ہی کو بولتے تھے اس کا ایک مصرہ بھی بڑا مشہور ہے بابر بائش کوش کے عالم دوارا نست وہ بھی اس کا ایک بہت مشہور ہے یہاں پہ میں تھوڑا سکی بھی ادادوں کے بابر سب سے پہلا بائشاہ تھا مغلی سبتنت کا پندر سو چھبیس میں اور اس کے بعد بابر کے بعد ہمائیوں پھر اکبر اور پھر جہانگیر شاہ جہاں اور ارنزیب آلنگیر یہ چھری بائشاہ گزرے دن کو سکس گریٹ مغلز کہا جاتا ہے تو یہ چھوٹا سا اسے مغلز کا میں نے اور بابر کا آپ کو ایک پیش کیا ہے مختصر سا ان کی ہسٹری اب میں ذرا کتاب کے اوپر آجاتا ہوں جس کا میں ہم نے جائزہ لینا ہے اب میں صرف اس کتاب پر پرٹیکلیری بات کر رہا ہوں میں حیران ہوں کہ بابر نے اپنی خودنوشت ہوش کی حالت میں نہیں لکھی میں نے اس کا چھوٹا سا تجزیہ کر کے لکھ لیا تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں حیران ہوں کہ بابر نے اپنی خودنوشت ہوش کی حالت میں نہیں لکھی بلکہ مدھوشی میں لکھی جس کا وہ خود جگہ جگہ اعتراف کرتا ہے کہ میں شراب اور ماجون ماجون وہ کہتا ہے بھنگ کو اور افیون کو ماجون ماجون کا رسیہ تھا افیون اور بھنگ کا اور اس کا مستقل عادی تھا تمام جو اس کی خودنوشت ہے یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ خودنوشت یہ بے ربط ہے بلکل بے ضبط ہے اور بدحواسی کا نتیجہ کا مجموعہ ہے یہ میں نے اس کو پڑھا ہے اور آپ یقین دیجئے کہ بڑھنا اس کو کاردارت اور شیر لانے سے کم نہیں ہے اور اس پہ اچھا اس پہ سونے پہ سوہاگہ جو اس کتاب کی مترجم ہیں مرزا نصید الدین حیدر مرزا نصید الدین حیدر انہوں نے جو ہے وہ سونے پہ سوہاگہ کیا کہ اس کا جو ترجمہ کیا وہ انتہائی جو ہے وہ مطلب میں اس کو کیا کہوں کہ بترین ترجمہ ہے وہ بلکل فضول قسم کا پھر حوالہ جار جو اس میں دیئے ہیں انہوں نے اس میں وہ بار بار وہ پلٹتے ہیں اس کا حوالہ جار سے ایک حوالہ دے کے دوسرے حوالے کی طرف اور پھر اس طرح سے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اچھا جبکہ ایک جو ہے نا وہ مسلمہ حصول ہے کہ فٹ نوٹ ہمیشہ حوالہ جار میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کتابت کی انتہائی غلطی ہے تباعت انتہائی ناقص ہے اور تکلیف دے اکثر جملے الفاظ حروف سے محروف مٹے ہوئے ہیں اور افسوس کے ساتھ تو کہنا پڑتا ہے کہ یہ اپنا ہماری جو پاکستانی کتابیں چھپتی ہیں ان کا کموں بش سب کا یہی حال ہے افسوس ناقص صورت حال ہے یہ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی اس میں اس کتاب میں آپ کو کچھ چیزیں تاریخی حوالوں سے ایسی مل جاتی ہیں جو آپ کی کام کی ہو سکتی ہیں لیکن ان تاریخِ حوالوں تک پہنچنے کے لیے اتنی بڑی کتاب کو صرف اس میں ڈھومنا اور پڑھنا وقت کا تھوڑا سا زیاد مجھے محسوس ہوتا ہے وہ تاریخِ حوالے آپ کسی اور جگہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں میں نے لی تھی یہ کتاب لیکن افسوس کے ساتھ میرے لیے اس کو پڑھنا اور ختم کرنا ایک مسئلہ ہی رہا معذرت کے ساتھ کہ آج کی یہ کتاب تھی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے متفق نہ ہوں لیکن میں نے اپنا ایک کوشش کیا ہے کہ ایمانداری سے جو اس کا تجزیہ تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں امید ہے کہ آپ میرے تجزیہ سے متفق ہوں گے اگر آپ کو اس کتاب سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ برائے مہربانی مجھے کمنٹ باکس میں پوچھے گا